مولانا روم بہت بڑے علامات ہیں فلسفی منطق فلسفہ تکبر سے بھرے ہوئے فلسفہ منطق تکبری لاتھے کتابوں کا ڈھیر سامنے سامنے پڑھنے والے طلبہ سٹوڈنٹس مسجد میں حوث کے کنارے شمس تبریز مسجد میں داخل ہوئے دہاتی لباس تو مولانا روم سے پوچھ لے کہ این چیست یہ اس ربائی میں آخر جملہ ہے مولوی ہرگز نشد مولا روم تاغولا میں شمس تبریزی نشد کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہے انسان بھی انسان سیکھنے سے بنتا ہے ورنہ ایک بولنے والا جانور ہے خاموش جانور ایک پھاڑنے والا ہے ایک بولنے والا ہے ہیں دونوں جانور شمس تبریز نے فرمایا این چیست کتابوں کا دھیر تھا یہ کیا ہے مولانا صاحب تو انہیں دیکھا تو ایک دہاتی تو انہیں بڑے تنک تکبر سے کہا این آہست کہ تو نمیدہ نہیں ارے بابا جاک اپنا کام کر یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا تُو آن پڑ کے تُو باوڑے ہیں کیا کیا ہے مولانا روم شمس تبریز آگے بڑے اور ایک دھکا لگایا ساری کتابیں جا کے پانی میں گر گئیں مولانا روم نظر پہ تیرا بیڑا بڑ جاوے ایو نامرادہ میری تساری حیاتی تو برباد کر شڑی جو کہ ہاتھوں کا لکھا تھا نا کوئی پریس تو تھا نہیں وہ تو انہیں میرا سب کچھ برباد کر دیا وہ ظالم کیا چاہتا تھا مجھ سے تو کون ہے تو کیا بھلا ہے وہ مسکرائے اور حوز میں شلینگ لگائی اور ایک ایک کتاب خوشک اٹھا کے باہر رکھ دی ہر کتاب خوشک ہر کتاب خوشک ہر کتاب اس کے مٹی اس میں اڑ رہی مولانا روم کی آنگیں پھٹ گئیں این چیز یہ کیا ہے میں نے کہا یہاں آست کتو نمیدہ یہ وہاں جو نہیں جانتا مولوی ہرگز نشد مولا ای روم تا غلام شمس تبری زی نشور مولانا صاحب یہ وہاں جو آپ نہیں جانتے پھر فلسفہ بھی بھول گیا اور منطق بھی بھول گئی ترکتو ہوا لیلہ و سعودہ بمعزلن وعدتو الہ مسحوب اوبل منزلی فنادت بیال اشواق مہلا فہادہی منازل من تحوہ رویدک فنزلی پھر زب کچھ بھول گئے اور پھر اللہ ہی کے ہو گئے پھر آج تک مولانا روم گونج رہے ہیں کتنے فلسفی آئے مر گئے کھپ گئے قبروں کے نشان بٹ گئے میں مولانا روم کی قبر پہ گیا مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندے کی ہم سے زیادہ غیر مسلم وہاں موجود اور واحد دربار دیکھا جاں ٹکڑ لگا اور انہوں ٹکڑ لگا دے جلو پیسے دم